بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھنا خواب میں دریا سمندر یا نہر کے اندر تیرنا خواب کے اندر اپنے آپ کو تیرتے ہوئے اور پھر دھوٹے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر کسی دوسرے انسان کو پانی میں دریا میں تیرتے ہوئے یا پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر اپنے آپ کو دریا میں تیر کر پھر باہر نکلتے دیکھنا خواب میں دریا کے اندر غوتیں کھاتے ہوئے دیکھنا تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر صاف پانی میں صاف دریا کے اندر سوندر کے اندر اپنے آپ کو تیرتا ہوا دیکھے تو فرمایا یہ خیلے اور بہانے کے ساتھ مال کمانے کی تعبیر ہے اگر کوئی دیکھے کہ کوئی انسان صاف پانے کے اندر تیر رہا ہے اور تیرتے تیرتے وہ ڈوب گیا ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ دنیا کے مال کے اندر غرب ہوگا دنیا کے مال کے اندر مصروف ہوگا حضرت ابراہیم قیمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دریا کے اندر تیرا ہے اور پھر کنارے پر نہیں جا سکا تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بادشاہ یا کوئی ایسا وزیر اس کو اس کام سے روکے گا اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ دریاء میں تیرنا اس کے لیے بہت آسان ہے اور بڑے مزے کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ دریاء یا سمندر یہ نہر میں تیر رہا ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا کوئی رکا ہوا مشکل کام اس کے ہاتھ پر آسان ہو جائے گا اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس پر تیرنا بہت مشکل ہو گیا کہ بڑی مشکل کے ساتھ وہ تیر رہا ہے اور کنارے پر پہنچ رہا ہے تو فرمائے کسی مشکت والے مشکل کام کے اندر مشغول ہونے کی تعبیر ہے اگر دریاء کا کنارہ کوئی انسان تیرتے ہوئے ڈھونڈ رہا ہے لیکن نہیں مل رہا تو فرمائے یہ قید میں جیل میں جانے کی تعبیر ہے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ پانی کے اندر تیرتے رہا لیکن پانی اس کے اوپر غالب آ گیا اور وہ اس کے پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہوگا اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ دریاء میں تیر رہا تھا پھر ڈوبتے ڈوبتے اس نے نجات پائی اور وہ بچ گیا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ دنیا کے کاموں سے سلامتی پائے گا اور آخرت کے کام کے اندر مشغول ہوگا اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس کو پانی زمین کے اندر لے گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو کوئی غم اور تکلیف لاحق ہوگی اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ پانی کے نیچے سے زمین کے اوپر آیا ہے اور پانی کے اندر وہ انسان تیر رہا ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ غموں سے نجات پانے کی اور تکلیف سے نجات پانے کی تعبیر ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دریاء میں تیر رہا ہے اور تیرتے تیرتے پھر باہر بھی نکلا ہے اور اپنے کپڑے بھی پہن لیا ہیں تو فرمائے بادشاہ کے کاموں سے خلاصی اور نجات پانے کی تعبیر ہے اور اس کے خلاف اگر دیکھے کہ وہ تیر تیر کر باہر نہیں نکلا یا باہر نکل کر کپڑے نہیں پہنے تو فرمائے بادشاہ کے کاموں کے اندر مقتلا ہونے کی اور بادشاہ سے مقصان اٹھانے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خان میں دیکھے کہ کسی بڑی نہر سے یعنی تیرتے ہوئے باہر نکل آیا ہے کنارے پر آیا ہے تو فرمایا کسی بڑے مشقتت والے کام سے شغل سے نجات پائے گا اور خلاصی پائے گا اگر اس کے خلاف دیکھے کہ تیرتے تیرتے باہر نہیں نکلا تو فرمایا اسی کام اسی مشقتت والے مشکل کام کے اندر اس کی موت ہو جائے گی اسی میں غرب ہو جائے گا مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں استخارہ کروانا چاہتے ہوں روحانی مسائل کے سلسلے میں یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں ہمارا ورسط نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین